نمسکار انڈیا وائس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیب اندوبے انڈیا وائس کے خاص کارکرم ہریانہ پنجاب میں آپ سب کا سواگت ہے بلٹن کی شروعات کریں گے ہریانہ میں لوگ سباک شیطر کروک شیطر میں ویجے سنکلپ ریلی کا آیوجن ہوا جس میں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات بھی شامل ہوئے ساتھی اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے جن سباک کو سمبودیت بھی کیا اس دوران مکہ منتری نے کیا کچھ کہا سنواتے ہیں آپ کو بین اور بھائیوں یہ دھرم بھومی ہے اور سنبھت اور دنیا کی ایک ماتر بھومی ہے جہاں پر ید کے لئے کھڑے وے کوئی دو سینائیں ید بھومی کو دھرم چھیتر کے روپ میں سنبودیت کرتی ہوں یہ کیول بھارت میں ہی ہو سکتا ہے اور بھارت میں ہی کیول کھڑو چھیتر میں ہی ہو سکتا ہے اس لئے دھرم چھیتر ہے کیونکہ جو ید لڑا گیا تھا وہ دھرم کے لئے لڑا گیا تھا نیائیں کے لئے لڑا گیا تھا ستے کے لئے لڑا گیا تھا اور چار جن کو بھی جو پیڑنا مانے والا ہے وہ ستے میں وہ جائکتے ہی کا سندیس دینے کے لئے آ رہا ہے میرے لئے مہتپون ہے یہاں پر آنا کیونکہ میں ایودھیا میں پربو رام کی پاون دھرا سے یہاں پر آیا ہوں اور پانسو ورسوں گنجزار ہم نے وہاں سمعت کیا ہے تو یہاں سے لیلا دھاری بھگوان سری کرشن کا جو دیش انہوں نے آج سے پانچ ہزار ورس پہلے اس بھومی پر دیا تھا اس دھرا پر دیا تھا ان کی اس پاون دھرا کا سندیس لے کر کے میں مدھرا جا پاؤں اور بولوں گا کی کاسی اور ایودھیا کی باری پوری بھی اب مدھرا کی باری ہے دونوں کا انجار پہلے سماپ تو چکا آپ تو مدھرا کی طرف ہم انجار پریاس کر رہے ہیں ادھر پرستان کر رہے ہیں اور اس کی شروعات کرو چھتر سے ہوگی بینور بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا میں سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کے لئے ابھیلندن کروں گا کہ آپ سب دھنیا ہیں کہ اس پاون دھرم چھتر میں جنو لینے اور سیوہ کا ایک اوسر آپ کو پرابت ہوا ہے بینور بھائیوں دس ورس میں ہم نے ایک بدلتے ہوئے بھارت کو دیکھا ہے بدلتا وہ بھارت موڈی جی کے نترتوں میں ایک ایسا بھارت جس کا بیشوک منچ پر سممان بڑھا ہے یہ سممان کیوں موڈی جی کا نہیں ہے ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا سممان ہے سیما یہ سرکشت ہوئی ہیں اب کوئی دوسمان ہماری سیماوں میں گھسپیٹ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا بینور بھائیوں آج دیس کے اندر آتنگباد اور نقصالباد کی سمسیہ کا سمادھان ہوا ہے اب آتنگ کی ویسپوڑ کہیں بھی نہیں ہو سکتے پہلے کون ایسا جلا تھا کون ایسا پردیس تھا کون ایسا چھیتر تھا جو سرکشت رہا ہو ویسپوڑ ہوتے تھے نردوس لوگ مارے جاتے تھے صبح کی شروعات ہوتی تھی ایک گھوٹالے سے اور سائنکال ہوتے ہوتے ہمیں آتنگ کی کسی بڑی واردات کی خبر ہمارے سامنے آتی تھی ہر بیکٹی چنٹر دہتا تھا پتہ نہیں اب کون اس کی چپیٹ میں آتی ائر اسٹرائک اور سرجکل اسٹرائک کے مادم سے بھارت نے اپنی طاقت کا احساس بسو سمدائی کو کرایا ہے کہ دیکھو ہم سانتی اور سہارد کے پتصدر ہیں سانتی کیوں بولنے سے نہیں آتی ہے وہاں تو اپنی طاقت سے حاصل کی جاتی ہے اور بھارت آج موڈی جی کے نترتو میں اے سانتی اور سکھ پونڈ محول کو ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کو احساس کرا رہا ہے یہ نیا بھارت ہے یہاں بکاس بھی ہے بڑے بڑے بکاس کے کارے ہیں ہائیوے بن رہے ہیں وڑ کلاس ہائیوے ریلوے کی کچھے کارے بھی ہیں ایکسپریس ہائیوے بن رہے ہیں خبروں میں آگے بڑھیں گے ہریانہ میں لوگ سبھاک شیطر کرنال میں بی جی پی کے دگجوں نے چناوی ہنکار بھاری آپ کو بتا دیں کہ گریہ منتری ہمیشہ کرنال میں ہوئی ویجے سنکلپ جن سبھا میں شامل ہوئے ساتھی ان کے ساتھ مکہ منتری نائب سنگھ سہینی پور مکہ منتری منوحلال بھی شامل ہوئے از دوران جن سبھا میں دگجوں نے کیا کچھ کہا سنی اکتہ اور سدھڑتہ کو جنہوں نے مضبوط کرنے کا کام کیا گجرات سے ہی دیش کے پہلے گریہ منتری سردار واللہ بھائی پٹیل ان کے سپنے کو پورا کرنے والے آج پھر سے ہمارے گریہ منتری سردار واللہ بھائی پٹیل کی طرح ہمارے بھائی عمیز شاہ جی دیش کی اکتہ خندتہ کو سدھڑ بنانے کے لیے جس برکار سے دھارہ تین سو ستر کو نے اس طرح بودھ کیا میں ان کا ہریانہ کی جنتہ کی اور سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں ابھی ندن کرتا ہوں کرنال دانویر کرن کی دھارتی ہے ہمیشہ کرنال نے اور نہ کبل کرنال بلکہ ہریانہ بھی دیش بھگتی اور دیش کے پرتی بلیدانیوں کی دھارتی ہمیشہ سماج کو دیش کو دینے کے لیے تطپر رہتی ہے میں ہریانہ کے دو کروڑ بیاسی لاکھ لوگوں کی اور سے آپ کا ابھی ندن سواگت کرتا ہوں بہت گرمی سورج کی گرمی تپیش اور چناو کی گرمی ان دونوں میں بھی اتنا اتصا اور اتنا اومنگ ہمارے لوگوں میں جو ہریانہ میں دکھ رہا ہے نشت روپ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے پردھان منتری جنہیں گریبوں کی خوشالی کے لیے مودی گارنٹی یہ ہم کو دی ہے ہم بھی ہریانہ کے لوگ دس لوگ سوا کی سیٹوں میں دس کی دس جیت کر اور یہاں پر جو اپ چناو ہمارا کرنال ویدان سوا سے جہاں ہمارے مکہ منتری سری نائب سنگھ سینگھ سینگھ سویم چناو لڑ رہے ہیں ہم آپ کو گیارہ کمل کھلا کر کے دینے کی گارنٹی دے رہے ہیں میرے مطر بھائیو بنو آپ کے بہاپ پر یہ گارنٹی دے رہا ہوں یہ گارنٹی دینی چاہیے کے نہیں یہ گارنٹی دے دو آدمی ہمیں شادی ہم گیارہ کی گیارہ سیٹے ہیں آپ کو دلانے کی گارنٹی لیتے ہیں اس پرکار سے جو دیش میں ایسے سے کام جنتہ جس کو بہت ورشوں سے انتظار کر رہے تھی چاہے وہ رامجن مومی کی بات ہو دارہ تین ستر کی بات ہو تین طلاق کی پرتھا کو سمات کرنے کی بات ہو سیویل کومن سیویل کورٹ کو فارمولیٹ کرنے کی بات ہو اتوہ گریب کے گھر میں ہر پرکار کی سویدہ جو پردھان منتری جی نے اور آپ لوگوں نے مل کر دی ہے یہاں کا سماج ابھیبھوت ہے جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں پرچار ابھیان میں ایک ہی سور ایک ہی آواز کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس پرکار سے کام کر رہی ہے تیسری بار دیش کے پردھان منتری مودی جی بنے اور وہ بھی سامانے بہومت سے نہیں کہ چار سو پار کے بہومت کا سنکلپ یہ ہمارے جنتہ نے یہاں لیا ہے بھارت کے یہ سسوی گریب منتری جنہوں نے لمبے سمیہ کی دیش کی سمسیہ کو ایک جھٹکے کے اندر سماپت کر دیا دھارہ تین سو ستر کو ایش یسسوی گریب منتری آج کرنال کی اس پویتر بھومی پر آئے ہیں آپ سو کرنال کے لوگوں کی طرف سے میں آدھنیا میسہ جی کا آج اسے کرن کی بھومی پر پدھارنے پر بہت بہت سواغت اور دھنیاواد کرتا ہوں جور در تاڑیوں سے آدھنیا میسہ جی کا سواغت کریے کہ آج کرنال میں آدھنیا منوہرلال جی اور مجھے یہاں پر جو کمل کا پھول آدھنیا نریندر مودی جی نے آدھنیا میسہ جی نے دے کر کے آپ سو کے آشیروات کے لیے بھیجا ہے آج ہم سو کو آشیروات دینے کے لیے آدھنیا میسہ جی یہاں پر آئے ہیں بھائیو پچیس مائی کو متدان ہے اور آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے کہ ایک کرنال میں ایک کمل کا وٹن دبے گا اور اس کی طاقت دلی میں بیٹھیں درے اندر مودی جی کے پاس جائے گی اور جب مودی جی کے پاس یہ طاقت جائے گی تو اس دیش کی وکاس کی گتی اور تیج ہوگی آدھنیاں امیسہ جی میں پورے پردیش کے اندر جانے کا مجھے اوسر ملا ہے اور جہاں پر بھی میں گیا ہوں لوگ ایک ہی آواز ایک ہی بات بول رہے ہیں کہ پچیس مائی کو جب مت دان ہوگا چار جون کو رتلٹ آئے گا تو گیارہ کے گیارہ کمل کے پھول کھلا کر کے آپ کی جھولی میں ڈالنے کا کام یہ ہریانہ پردیش کے لوگ دوسری بار بھائیو دس کی دس لوگ سبح اور ایک ویدھان سبح کے اندر کمل کا پھول کھلا کر کے نریندر مودی جی کو تیسری بار پردھان منتری بنانے کا کام کریں گے بھائیو پچھلے دس ورسوں میں ہماری سرکار نے جو نریندر مودی جی کے نیتریتوں میں ڈبل انجن کی سرکار یہ غریب کے لیے کام کیا ہے مہلوں کے لیے ایمانداری سے کام کیا ہے اور یوہوں کے لیے ان کا ویشواس بڑھانے کا کام ان دس ورسوں کے اندر کیا ہے کسان کی مضبوطی کے لیے پچھلے دس ورسوں میں ہماری سرکار نے کام کیا ہے دیش کی سمسیہوں کا سمدھان کرنے کا کام ان دس ورسوں کے اندر کیا ہے آج پورے دیش سے ایک ہی آواز آ رہی ہے اور دیش کے لوگ بول رہے ہیں کہ اب کی بار چار سو پار ووٹے دے کر کے نریندر مودی جی کو تیسری بار پردھان منتری بنانے کا کام کریں گے بولٹین میں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے اور لوٹ رہا ہے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا سواغت ہے میرے ساتھ رکھ کریں گے اگلی خبر کے اور آپ کو بتا دیں کہ پنجاب کے مکھی منتری بھگوانت مان نے لوگ سبال لودھیانہ میں روڈ شو کیا ساتھی مکھی منتری بھگوانت مان نے جن سبال کو سمبودید بھی کیا ایس دوران مکھی منتری نے کیا کچھ کہا سنواتے ہیں آپ کو لو دیانے بارے ہو آج جو جوش جنون ججوہ شدت تو اسی دکھا رہے ہو میں نے لگ دا بہت سارے ٹی وی چلنا نو آج لو دیانے بارے تا ایک کہنا پوگا کہ ایتاں جی آم آدھی پارٹی دے خاتے جن لکھ دو کیونکہ آتھ تھوڑا جیڑا جوشتے جنون ہے ایک اللہ ایس دے وی چنی اے ہو لو دیانے پرلے پاسے تھا کہ سنو دا ہے صفیروں جنہ پیار تسی دے رہے ہو سارے پنجاب اس تو بعد میں رائے کوٹ جانا ہے کل میں موکے سی جہتوں سی کل نو میں ادھر بلا اڈے وال جانے ہیں مان ساتل ونڈی سابو چتھے جاننا بلکل سیم ایک کو جی آواز جانے ایک کو جی نارے نے ایک کو جی ججوہ ہے کہ ایس بار پنجاب بنے گا ہیرو تیرہ ان کلوب سو بیرو لو دیانے دی ترکی لئی لو دیانے دے وکاس لی بہت کچھ کرن دی لوڈ ہے سان نو کتاب بانچ یہ ہی پڑھائی گے نے کہ لو دیانے نو پنجاب دا مانچیسٹر کے ہا جاندہ ہے لو دیانے نو پنجاب دا دل کے ہا جاندہ ہے پر بیرو آج کل دل دیاں بماریاں بہت چالپی ہیں جے دل ٹھیک نی ہوگا دل تندرستری ہوگا تا شریر تندرستری رہ سا دا سو لو دیانے جے دل آئے تا سب تو پہلا دل نو تندرست کرنا اپنا پھر جائے لو دیانے روپی دل جیڑا پنجاب دا بہت کچھ بہت کچھ میرے مانچ لدیانے بارے رچیا پی کیونکہ میری کرم پومی ہے میں کلاکار بند واسطے تھے آیا سی میں ادھر آگر نگر آلی سائٹ تے رہن دا ہوں دا سی آدارش کلونی آگر نگر پائی انتی سنگھ نگر پائی راجگرو نگر ایتھے بھی ہوں دا ہوں دا سی پتہ اڑھاوس چوڑا بجار سب میں گاہے ہویا ہے علاقے سو میری کرم پومی ہے سو میرے چونہ میری کرم پومی جے میرے ہاتھ چکوئی پینسل ہے جے ہاتھ چکوئی طاقت ہے تمہیں کرم پومی واسطے چلا ہوں تینوں سب تو خوبصورت بنا ہوں تاکہ پاری باروں کرا لدھی آنے ہوں دا او دوبارہ جاوے نا بلکہ اپنے گوانڈی نو بلاوے کہ توم ہی اتھی آیا ایننی پاری گھنٹی دے وچھ تھوڑا اتھے ہونا اس گلدہ سنکیت ہے گرمی بہت ہے ایس بکت وچھ تاری ڈگری ہے بجارہ چونہ اپنیاں بالکونیاں مکانہ دکانہ جو باہر نکل کے بچے سمیت ہونا اس گلدہ سبوت ہے کہ تسی دلوں پیار کر دے ہو بچے انو خوش کبری دے دے ہو ماں پیانو بھی خوش کبری کہ گرمی پہ رہی ہے ازی پھر گرمی دے چھٹیاں کل تو ہی کرتی ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ بچے بارہ ایک بجے دو بجے ہوں دیا تھا ماں پیانو بھی جو دوں لے کے ہونا پہند ہے تھوڑا جب بچے نو پر میری بینٹی ہے بچے نو یہ کہہ دے ہو کہ چھٹیاں نہ مطلب یہ نہیں ہے باہر کم کم کے گھٹ گھٹ کے گرمی لوا لے ہیں پرن بھی ہو دس دن چھٹیاں بڑا ہیانے پر بیرو آج جڑا تسی پیار دے رہے ہو یہ دا دنیا دی کرنسیچ کوئی مول نہیں ہے گئی انہوں تسی کسے پاں نہیں بیچ سکتے یہ انمول چیز ہے انمول چیز ہے انہوں کسے پاں اے دی تا بالکل ہی قیمت نہیں جڑا جڑا تسی سرتے فلسٹ رہے ہو اگلی خبر گروگرام سے ہے جہاں لوکسواج چناو دوزار چوبیس کے لیے چھٹے چھوڑا میں ہونے والے مطدان کی تاریخ جو جو پاس آتی جا رہی ہے سبھی پرتیاشیوں نے اپنی پوری طاقت جھوگ دی ہے ہر پرتیاشی مطداتاؤں کے بیچ پہنچ کے آستانی مددوں کے نام پر مطدان کرنے کی اپیل کرتا ہے اسی کڑی میں جن سیوکرانتی پارٹی نے سائیبر سیٹی کے بھیم نگر میں جن سبھا کا آیوجن کیا ایسا جن سبھا میں ہاشکوی پرتاب پر فوجدار نے ایسا سما باندھ کر رکھا کہ ہر کوئی ان کی قویتاؤں پر جھومتا دی جن سبھا میں پہنچے جن سیوکرانتی پارٹی کے امیدوار ویجیہ یادوں نے کہا کہ علاقے کو اب ایک نیا اور یوہ نیتیت کیا وشکتہ ہے آجادی کے بعد سے لے کر اب تک گروگرام کی جنتہ کے ساتھ کیا وچھل ہی ہوتا ہے جنتہ نے نیتاؤں کو بھر بھر کے آشربات دیا بدلے میں گروگرام کی جھولی ہمیشہ خالی نہیں ہوئی اگلی خبر گروگرام سے ہے جہاں کانگرس پرتیاشی راج ببر نے چناؤ پرچار کے دوران جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے شہر میں آپ کے دل میں بسنے آیا ہوں میں ایسا نیتا نہیں ہوں جو چناؤ جیتنے کے بعد آپ کی سمسیاؤں سے مہموڑ کر بھاگ جائے آپ کے لئے دروازے بند کر لیں میں آپ کے ہی بیچ کا عام انسان ہوں جو آپ کے ہی بیچ میں رہنے آیا آپ کے لئے ہمارے دفتر گھر اور ہمارے دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے راج ببر نے آگے کہا کہ میں آپ کی ہر سمسیہ کا سمادھان کروں گا مجھے دکھ ہوتا ہے جس شیطر میں جاتا ہوں وہاں پر جنتہ کی انیک سمسیائیں ہوتی ہیں بیس سال کے اندر واسطوں میں ایسا لگتا ہے کہ شیطر کے لوگوں کو تھگا گیا ہے کام نہیں ہوئے ہیں اور میں یقین سے آپ کو وشوات دلاتا ہوں کہ میں آپ کا ہر کام کروں گا دیکھئے کوئی کڑی اور کوئی ہلکی یا کوئی ملائم نہیں یہ بیس سال سے جو جنتہ کے اندر کی اداسینتہ ہے اور وہ ان کی جو سمسیائیں جو زمین سے لے کے پہاڑ بن چکی ہیں جو لوگوں سے جن پردندی نے ملنے کا کام نہیں کیا ہے اور ان کے بیچ میں نہیں کھڑے ہوئے ان کی بات نہیں سنی ان کے ساتھ جیون کو اوپر جو وپتائیں آئیں ان کا ساتھ نہیں دیا تو جنتہ آج عمر کے فیصلہ کر لہی ہے اور جنتہ آج چنال لڑ رہی ہے راج بوبر تو صرف ان کو ایک بھروسے کے ساتھ میں ملنا ہوا دیکھو جنتہ کو جنتہ کا جو ایٹی اینڈیا کا ڈبندن ہے اس کو جنتہ کا پیار اور سمرتھن بھکور مل رہا ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا جو جنت سربرتھن ہمیں ملیا جو راج بوبر جیز جو سباہ کے اندر آئے جو نیو پاڑا ہمیں یار کے اندر پہ پہنچے تھے آپ نے دیکھا کئی ہجار آدمیاں کی بھیڑ تھی اور سارے لوگوں نے کھڑا ہاتھ کھڑا کر کے سمرتھن کیا تھا اگر ہم سارے راج بوبر بن کے نے اس لڑائی کو لڑیں گے اور آپ کو جتانے کا کام کریں گے روک کریں گے اگلی خبر کیوں اور اگلی خبر کنال سے ہے چانگریہ منتریہ مشرا کی ریلی کا سی ایم نائب سینی نے جائے جا لیا سی ایم نائب سینی کے ساتھ راج سبا سانسد کرشن پاوار بی جی پی کے ودایق ہروندر کلیان بھی موجود رہے خبر امبالا سے ہے جہاں ہریانہ جن شیطنہ پارٹی کو بڑا جھٹکہ لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ جن شیطنہ پارٹی کے ایک ساتھ تین پارشدوں نے ہریانہ پروباری دیپک باوریہ کیا دیکشتہ میں کانگریس پارٹی جوائن کر لی تو میں اس دوران کانگریس کے ورش فنیتہ نرمل سنگھ سمیت کئی کارکرتہ موجود رہے اگلی خبر رو تک سے ہے جہاں رویوار کو موسم کامجاج شریر کو جلا دینے والا تھا لیکن گرم ہواوں کا اثر پہراور میں بھگوان پرشورام جنموتسوں میں پہنچے یوہ بزرگوں اور محلہ پر کہیں دکھائی نہیں دی آپ کو بتا دیں کہ جنموتسوں شروع ہونے سے لے کر آخری تک جوس اور جنون دیکھنے کو مل رہا تھا پورے پنڈال میں فر سے لہرائے جا رہے تھے اور نظارہ دیکھتے ہی بن رہا تھا پھگوان بھولینات اور پرشورام کے جیکارے بھی لگائے جا رہے تھے تو ہی فیروشپور میں ایک طرف چناو کا پورا زور ہے تو دوسری طرف شریعام گولیاں چل رہی ہیں جس نے پولس رکشہ پر بڑے سوال کھڑے کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں فیروشپور کے بانسی گیٹ پر دو دھڑوں کے آمنے سامنے گولیاں چلی ہیں جس میں ایک یوک گمبھی روپ سے زخمی ہو گیا جسے فیروشپور کے نیجی اسپطال میں بھٹی کرایا گیا اور علاج جائے گیا آجھوڑا ہے گا بانسی گیٹ میڑے اپنا ہو گئی گولی چلیے تھوڑا ایک ہے گا بندہ انجرٹ ہے گا ہسپطال سے داخل ہے ہسی پرطال کریں آج پر پرطال جیسی صورتوں کی بسیت خرکات کے آئے جیو پرچہ جڑا ہے گا وہ اتنا جائے تو ہریانا پنجاب میں فلالبے کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں دین دیل ویست دیل ویست دیل ویست